اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جارہی ہیں بہت ہی یوسفل کیچن کی اور کچھ گھر کے کاموں کی ٹپس تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک ٹوٹھ برش لے لیا ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے ہم لوگ اکثر خراب ٹوٹھ برش جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں تو اس کو ہم نے جو ہے وہ تھوڑی ہیٹ دینی ہے جب ہم اس کو تھوڑی تھوڑی ہیٹ دیں گے تو یہ آہستہ آہستہ سے اس طرح بینڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی ہیٹ دی ہے اور آہستہ آہستہ میں اس کو ہاتھ سے جو ہے وہ موڑ رہی ہوں اور اس طرح سے یہ پورا بینڈ ہو جائے گا تو چلیں بس مجھے اس کو اتنا ہی بینڈ کرنا تھا یہ میں نے کر لیا ہے اب ہم جو ہے وہ اس سے کیا کرنے والے ہیں تو یہ میں نے اپنا گرائنڈر لے لیا ہے گرائنڈر والا جگ جو ہے یہ پیچھے سے بہت زیادہ گندہ ہو چکا تھا اور اس کو صاف کرنا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے یہ ٹوٹ پروش جو کہ خراب ہو چکا تھا اس کو اس طرح سے بینٹ کیا اور اس سے جو ہے میں اس کی صفائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ایزی لی اس کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے اور بہت ایزی لی یہ سارا کچھ جو ہے ساف ہو رہا ہے گند تو اس پر میں نے برش پر سابون لگایا تھوڑا سا برطن دھونے والا اور اس سے جو ہے میں نے یہ جگ صاف کیا دیکھیں اب یہ کتنا چمک گیا ہے اب ٹیپ نمبر ٹو کی جانب آتے ہیں میں نے لیمن لیا ہے جو کہ کچھ دین سے پڑھے ہوئے تھے اور سوکھے سوکھے سے ہو رہے ہیں تو ان کو فریش بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک برطن میں لیمن رکھنے ہیں اور اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد جب ہم لیمن یوز کریں گے تو یہ بہت ہی جیوسی ہوں گے اب دیکھیں میں لیمن آپ کے سامنے نہیں چھوڑ رہی ہوں تو کتنا جیوسی ہو گیا یہ اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اکثر لوگوں کو توا ساف کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس پر بلیک کلر کی تھک لیئر جم جاتی ہے جو کہ بہت مشکل سے ساف ہوتی ہے تو اس کی میں بہت ہی آسان ٹیپ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ لوگوں نے چولا جالا لینا ہے اور اس پر توا رکھ دینا ہے اور اس کو تیز گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی تیز چھوڑی لے لینا ہے جس سے آپ نے یہ جو بلیک لیئر ہے اس کو آہستہ آہستہ سے کھرچنا شروع کرنا ہے اور یہ بہت ایزیلی ہٹتی چلی جائے گی کیونکہ توا جو ہے آپ لوگوں کو تیز گرم ہوگا اور چھوڑی سے آپ ہلکا سا بھی کریں گے تو یہ آپ کی فٹا فٹ سے ہٹ جائے گی یہ دیکھئے ساری بلیک لیئر جو ہم نے اس سانس اتار دے لیا جتنی زیادہ آپ اس پر سے یہ بلیک لیئر اتار سکتے ہیں آپ اتار لیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک اینٹ والا پتھر لے لیا چھوٹا سا اور ایک میں نے سپنج لیا ہے اور تھوڑا سابون لگا کر برطن ہونے والا اور اس سے ہم اس کو اچھے طرح سے رب کریں گے اور اگر کر اس کو اچھے طرح ساف کریں گے ہم اس کو پانی سے دھولیں گے تو دیکھیں ہمارا توا جو ابھی کچھ ساف ہو گیا ہے نیکس ٹیپ جو ہے ہماری یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ شوپر سے کوئی بھی چیز نکالتے ہیں تو شوپر میں بعض دفعہ جو ہے وہ پھنس جاتی ہے اور اس طرح سے ہمیں مشکل ہوتی ہے تو اس کی بہت ہی آسان ٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ شوپر سے کوئی بھی چیز نکالیں چاہے دودھ نکال رہے ہیں چاہے کوئی بیچانے وغیرہ نکال رہے ہیں تو آپ چھوڑی سے اس طرح سے شوپر جو ہے وہ پہلے سے کٹ لیں تو بہت ہی آسانی سے چیز نکال جائے گی چاہے آپ کوئی مسالے وغیرہ ایسے میرچیں وغیرہ ہیں کوئی بھی چیز ہے آپ شوپر سے نکالنے لگتے ہیں تو وہ پھنس جاتی ہے تو اگر آپ اس کو چھوڑی سے اس طرح سے کٹ کر لیں تو ایزیلی نکال جائے گی نیکس ٹیپ جو ہے ہماری کپڑے دھونے سے ریلیٹیڈ ہے کپڑوں پر اکثر جو ہے وہ داغ کچھ ایسے لگتے ہیں جو کہ مشین سے ہمارے صاف نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو نہانے والا سابون ہوتا ہے کوئی سا بھی وہ آپ لے لے اور اس کو داغ کے اوپر تھوڑا سا رب کریں اس کو رگڑ لیں اچھی طرح سے اور جب ہم اس کو رگڑ کا تھوڑا صاف کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ صاف ہو جائے گا میں نے اس کو تھوڑا رگڑ ہے تو یہ ہٹ گیا ہے اور اسی طرح سے یہ میرے ہزبنٹ کی شلوار ہے اس کے اوپر یہ کالے تیل کا داغ لگا ہے جو بائک سے کالا تیل نکلتا ہے یہ وہ داغ لگا ہے تو یہ مشین میں صاف نہیں ہوا تھا اس کو جو ہے وہ میں برتند ہونے والا سابون یہ میں نے لے لیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ داغ صاف ہو جاتے ہیں برتند ہونے والا سابون اور یہ جو نہانے والا سابون ہوتا ہے اس سے بہت سے جو ہے وہ داغ صاف ہو جاتے ہیں آئل والے داغ بھی اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ایسے زدی داغ جو کہ ویسے مشین میں صاف نہیں ہو رہے تھے تو آپ تھوڑا یہ والا سابون لگا کر اس سے اچھی طرح سے رگڑ کر صاف کر لیں اور اس کے بعد یہ ہمارا صاف ہو جائے گا کچھ ایسے داغ ہوتے ہیں جو کہ صاف نہیں ہو رہے تو لیکن یہ کہ وہ تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں تو ایک دو بار واش کرنے سے جو ہے وہ داغ صاف ہو جاتے ہیں تو اب یہ دیکھئے یہ تیل کا داغ لگا ہوتا ہے کالا تیل جو بائک کا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے سے میں نے اس کو رگڑا ہے اور اس پر یہ دیکھیں یہ بالکل صاف ہو گیا ہے